لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک سیٹ پہ پچاس پچاس کروڑ خرچہ ہوا ہے ایسا میں سن لے آ رہا ہے ایسا میں سن لے آ رہا ہے ارے بھائی میں تو سنوں میں نے تو سنا ہے لوگ جو ہیں بہت لمبے پیسہ خرچ کرتے ہیں باٹھتے ہیں پیسے لوگوں کو لیکن سماجوادی پارٹی وہ کام نہیں کرنا چاہتی سماجوادی پارٹی جو دیس کا قانون ہے جتنا پیسہ خرچہ اتنے ہی کر کے لیشن لنا چاہتی ہے لیکن آج کل اتنا زیادہ ان چیزوں کو چلن ہو گیا ہے جو ریل میں لوگوں کو سیوہ کرنا چاہتے ہیں جو ریل میں سماجواد لانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں لڑنے کیلئے ایلیکشن وہ جیتے نہیں سکتے اب یہ اگر آپ جا کر سچ مچ انکواری کریں یہ جو ابھی ایلیکشن ہوا ہے یہاں پہ اندرہ پردیش میں کونسا وہ ہے جو وہاں پہ ایک ایک آدمی پچاس پچاس کروڑ لوگ بولتے ہیں مجھے نہیں ہوں میں تو کل کوئی مجھے سوال نہیں کر دے کیا آپ ایسی بات کر رہا ہوں کوئی ایویڈینس میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں ریومر کہ اتنے اتنے روپے خرچ ہوتے ہیں اتنے پیسے خرچ کر کے چون گانے کے ضرورت کیا ہے آپ ایک روپے خرچ نہیں ہو جنتہ سے پیسے لو اور لوگ ایلیکشن تاکہ آپ بلکل سے لوگوں کے سیوہ کرنے کے بھاو سے آگے جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ایلیکشن ہو سکتا ہے میں تو بولانا لوگ کہتے ہیں کہ اتنے اتنے روپے خرچ ہوتے ہیں میں سن رہا ہوں سب سے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں ہم لوگ نہیں پیسے خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دس کرو بیس کرو کوئی کہہ رہا ہے ابھی جو ہے ایلیکشن ہوا آپ کونسا نیا اسٹیٹ بنایا ہو جو اندرہ میں ابھی جو نہیں نہیں لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک سیڈ پہ پچاس پچاس کروڑ خرچہ ہوئے ایسا میں سن رہا رہا ہے تو میں تو بھاگیا تو پیچھے خریصہ باتیں سن کر کے ایسے ایلیکشن ہوتا ہے کیا مجھے نہیں لگتا کہ میں لوگ سبھا مہارا شمع لڑوں گا دیکھیں ایسا ہے کہ میں لوگ سبھا کے ایلیکشن میں بھی ابھی سماجوادی پارٹی نے تین نہیں کیا ہے جبکہ سماجوادی پارٹی اتر پردیس میں ایک بڑی پارٹی ہے اس نے انڈیا الائنس ہاں پہ کانگریش اور سماجوادی پارٹی کا الائنس پھورا ہو گیا ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ویٹ این واش کیا کرنا چاہے ہمارے کو کیونکہ دیکھیں سامنے ہمیں ایسے لوگ ساتھ چاہیے جو لوگ ریال میں جو کہیں وہ کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ کانگریش ہو ہو یا بیج یا شیوشنہ ہو یہ یہ لوگ دو ناو پہ کھڑے رہتے ہیں ایک طرف سکلڈینز بات کرتے ہیں ایک طرف کم دل کم لوگ کام کرتے ہیں اگر میں کانگریش کے ساتھ جاتا ہوں تو ٹھیک ہے میرے کام مجبوری کانگریش ساتھ چلا جاؤں لیکن میں کانگریش سے نیتا ہو سے پوچھوں کہ جو پانچ پرسنٹ ریزرویشن کا نوٹیفیکشن آپ ہی لوگوں نے لائے تھا اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ دے دو تو پھر آپ نے کیوں نہیں دیا جنتہ پوچھ رہی ہم ان سے ہم جائیں گے جنتہ کے بیچ میں تو لوگ کہیں کہ بھائی آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہونا کہ جنہوں نے نوٹیفیکشن نکالنے کے بعد ان کی ستتہ آنے کے بعد بھی انہوں نے ریزرویشن نہیں دیا اسی طرح سے ادھو جی ہیں وہ دو نو بے کھڑے ہوئے ہیں ایک طرح ایکسٹریمیس کی بات کرتے ہیں ایک طرح سیکلوریزن کی بات کرتے ہیں تو ہم دودھا میں ہیں ابھی ہم نے تین نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں سر آتا بولتنے کو کام ارے بھائی میں تو سنا میں نے تو سنا ہے لوگ جو ہیں بہت لمبے پیسہ خرچ کرتے ہیں بھاڑتے ہیں پیسے لوگوں کو لیکن سماجوادی پارٹی وہ کام نہیں کرنا چاہتی سماجوادی پارٹی جو دیش کا قانون جیتنا پیسے خرچہ اتنے ہی کر کے الیکشن لنا چاہتی ہے لیکن آج کل اتنا زیادہ ان چیزوں کو چلن ہو گیا ہے جو ریال میں لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں جو ریال میں سماجواد لانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں لڑنے کے لئے الیکشن وہ جیتے نہیں سکتے ابھی اگر آپ جا کے سچ مچ انکوادی کریں یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے یہاں پہ آندھرہ پردیش میں کون سا وہ ہے جو وہاں پہ ایک ایک آدمی پچاس پچاس کرو لوگ بولتے ہیں میں تو کل کوئی مجھے سوال نہیں کر دے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہو کوئی ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں ریال میں کی اتنے اتنے روپے خرچ ہوتے ہیں پیسے اتنے پیسے خرچ کا چون گانے کے ضرورت کیا ہے آپ ایک روپیہ خرچ نہیں ہو جنتہ سے پیسے لو اور لڑو الیکشن تاکہ آپ بلکل سے لوگوں کی سیوا کرنے کے بھاو سے آگے جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح الیکشن ہو سکتا ہے مجھے بولا لوگ کہتے ہیں کہ اتنے اتنے روپے خرچ ہوتے ہیں میں سن رہا ہوں سب سے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں الیکشن میں ہم لوگوں نہیں بچہ خرچ کرتے لوگ ہیں دس کرو بیس کرو کوئی کہہ رہا کہ ابھی جو ہے الیکشن ہوا کون سا نیا سٹیڈ بنائے اندھرے میں ابھی جو ہوگا لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک سیٹ پہ پچاس پچاس کرو خرچہ ہو ہے ایسا میں سن لے آ رہا تو میں تو بھاگیا تو پیچھے سب باتیں سن کر کے ایسے الیکشن ہوتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں لوگ سب مہاراشن لڑوں گا دیش بیدیش آتیل پرتے گھڑا موڑین سے لائیو اپ ڈیٹ میوڑنیا ساتھی آت سام ٹی وی چا سرو سوشل میڈیا پلائٹ فارم لائک پولو آنی سبسکرائب کر تس سرو نوٹیفکیشن ساتھی بیل آئیکن پریس کرائیلا ویسرو نکا